ایسیو سمیٹ سے پی ایم موڈی کا افغان پر سیدھا سندیش شانتی سرکشہ اور کٹڑتا سب سے بڑی چنوٹی پردھان منتری نے کہا افغان کے حالیاں گھٹنا کرم نے چنوٹیاں اور بڑا دی ہیں سمیٹ میں شامل عمران خان نے سنا پی ایم موڈی کا پورا بھاشن کیا کہا پردھان منتری جی نے آئیے دیکھتے ہیں سب سے بڑی چنوٹیاں شانتی سرکشہ اور ٹرسٹ ڈیپیزٹ سے سمندد ہے اور ان سمسیوں کا مول کاراں بڑھتا ہوا ریڈیکلائیزیشن ہے افغانستان میں حال کے گھٹنا کرم نے اس چنوٹی کو اور سپسٹ کر دیا ہے اس مونتے پر ایسیو کو پہل لے کر کاریے کرنا چاہیے بڑا تیزی سے آگے بڑھیں گے ہم سیدھے منیش یہ پاس چلیں گے منیش سٹرونگ میسج ہے اس سے زیادہ کیا بولنا ہے اس سے زیادہ کیا بڑھیں گے اس پلیٹ فارم پر جہاں پر کی دو ایسے ایلیمنٹ تھے جو افغانستان میں سب سے خطرناک ساجیس کرنے والے لوگ ہیں سی جن پنگ اور عمران خان دونوں پردان منتری موڈی کو جب سن رہے ہیں اس دوران پردان منتری موڈی نے افغانستان کو لے کر پوری دنیا کا کیا پلان ہونا چاہیے تھا بہتر پلان ہونا چاہیے تھا یہ ان کے مو پر کہا وہ لوگ جو کی اس پورے پلان میں پانی پھیرنے کی پھراک میں لگے ہوئے ہیں تو اسی لیے کٹرتا کو لے کر پردان منتری نے جس طرح سے بات کو کہی لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایسیو کے جھنڈے تلے یہ بات کہنے کے باوجود کیا چین اور پاکستان با جائیں گے کیا وہ افغانستان پر انہوں نے جو اپنا میرے اس سے ایک اور بڑا سوال ہے منیشہ آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے کیا چین اور پاکستان با جائیں گے یہ بڑا سوال ہے ہمارے سب ہی مہمانوں کے پاس آنے سے پہلے سیدھے پلان کریں اس کو یہاں پر آہل آئیے ذرا میں آپ کو بتا دوں ان بریف پردان منتری کا جو آج جو جو تھرست تھا وہ کیا تھا آتنگ کٹرطہ پر موڈی بار دس بڑی باتیں بڑتا کٹرپنٹ بڑی سمجھ سے ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے شامتی کے لیے کٹرپنٹ کو جواب دینا ضروری ہے نیکس کٹرپنٹ سے لڑائی ضروری ہے شامتی سرکشہ کے لیے چنوٹیاں بڑی ہیں کٹرپنٹ آرثیق وکاس میں سب سے بڑی بات ہے افغانستان کے حالات نے چنوٹیاں بڑھائیں کٹرپنٹ سے لڑائی یوماوں کے بہتر موشہ کے لیے ضروری ہے آتنگ بات کی وجہ سے پورے ایک شیطر کا وکاس نہیں ہو رہا ہے کٹرطہ سے سبھی دیشوں کو مل کر لڑنا ہوگا افغانستان کے حالات پر ایسیو پہل کرے انڈر لائننگ ٹون ہے ایسیو پہل کرے میں چاہوں گا سیدھے راہول ٹی گرافیکس میں اس کو لیتے ہیں سیدھے چلوں گا پہلا سوال اور ہمارے جو بھی میمان ہیں ہمارے ساتھ جو جو میمان جھٹ چکے ہیں بلکہ میں آپ کو انٹرڈیوز کرنا جاؤں گا سب سے پہلے آپ کی سکرین پان جنرل سنہ آج ہمارے ساتھ ہیں آپ کا سواگت ہے سر امبیزڈر سکن تایل سر ہیں جنہوں نے شروعات میں ہی بول رکھا تھا میں کہوں گا وہ امبیزڈر تو ہیں لیکن سودزیر بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک چیز جو پریڈک کی ویسی ہی ہوتی جا رہی ہے سر thank you so much for joining آپ دونوں کا and professor Rajan آپ کم شبدوں میں ایک دم سٹیق بولنے والے ہمارے ساتھ ہیں سر سب سے پہلے جنرل سنہ سر بہت شاپ ریاکشن میں آپ سب سے لوں گا کیونکہ آج بہت ساری انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں and I want your opinion on everything پردھان منتری کا یہ جو میسیج ہے سر I think کیا یہ اپنے آپ میں بھارت کی جو آگے کی رنیتی ہوگی اس کو بتا رہا ہے trust deficit radicalization cut tarta your take sir absolutely clear absolutely جو آپ کہہ رہے ہیں اور پردھان منتری نے سیدھے کوئی لاپ لپیٹ نہیں سیدھے سبدوں میں بیان کر دیا ہے اور دیکھیں پورے بشو کے اندر میں آپ دیکھیں گے کوئی آج تک کوئی ورلڈ ڈیڈر ایک فورم میں جہاں ابھی بڑھ کر کے جو اسیوں کا بارت دیشوں کا ہے اس میں سے نو اسلامک سٹیٹس ہیں مہنی اسلام کو مانتے ہیں ان کے بیچ جا کر اسلام کی کٹرتا کے بارے میں ریڈکلائیزیشن کے بارے میں ایکسٹریمزم کے بارے میں کھلے طریقے سے بولنا اور پھر صوفی کی بات کرنا سنٹرل ایشیا کی بات کرنا اور دوسری ایک بڑی بات جو کنیکٹیوٹی کی بات انہوں نے کہی ہے یہ یہ سٹیٹمنٹ سپ نہیں کس پیڈرسٹل میں لے جاتا ہے آج تک کسی نے بھی ورلڈ ڈیڈر نے ایسے ساپ لفظوں میں نہیں کہا ہے اور دیکھیں یہ آنے والے سمیہ میں جسا دے گا پورے بش رکھو بھارت کی بڑتی بھی چھوڑی میں خاص کر کہ یہ جو لیڈرشپ ہے آج کا وہ جسا دیا ہے ہم نے جو کہا جو کیا بش اس کو فالو کر رہا اور دیکھ رہا ایک نیشن نہیں ہے جو آج آ کر کے افغانستان میں تانیمان کی سرکار کو مانتہ دی بھارت کا یہ لیڈ ہے ہمارے چینلوں میں بھی بیٹھ کر بہت لوگ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ملاب ہونی چاہیے کرنا چاہیے اور دیکھئے کیا سمیہ جو ہماری ڈسکرچنین ہوتی تھی کہ تالیبان کو جس طرح سے آڑے ہاتھ لیا ہے ایسا کھلا میں نے لیڈرشپ نہیں دیکھا پوائنٹ ٹیکن سر اب میں آپ سے آپ نے پوائنٹ رکھا سر میں ایک کوئک ریاکشن اب میرے ساتھ سکنٹ سر ہے سر آپ سے میں چیز جاننا چاہوں گا سکنٹ سر یہ جو میسیج دیا گیا ہے اور میں بڑے عدب سے ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایسیو کی ریلیونس اسی دن ختم ہو گئی تھی جب پہلی بار افغانستان کے اوپر اس کو بننے کے بات ترنت افغانستان کے اوپر امریکہ نے ید چھڑ دیا تھا تورہ بورہ کی پانیوں پر بم گرائے تھے لیکن وہاں پر بھارت نے ایک میسیج دیا ہے اس میسیج کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں چائنا پر پاکستان پر جو بھی منیش نے سوال گھڑا دیا دیکھئے ایسیو کے آج میمبرز ہیں آج ایران بھی ایڈ ہو گیا نو ہو گئے پاکستان کو چھوڑ کر طالبان گورمنٹ افغانستان کا کوئی حمایتی نہیں ہے چین بھی حمایتی ہے پاکستان کے پیچھے پر وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ سب سیکھولر گورنمنٹ ہیں جائے آج بیکستان ہو تاجکستان ہو پرگستان ہو چدھاکستان ہو رشا ہو وہ سب کے سب بہت سیکھولر گورنمنٹ ہیں جہاں مسلم منورٹی ہے اور تاجکستان کا چار سیکھلیلیشن ریپبلک مسلم مجورٹی ہے پر وہ سیکھولر ریپبلک ہیں اور وہ بہت چنتت ہیں کہ تالیبان کے کنٹرول میں آفغانستان جو آ گیا ہے پھر تو اس سے وہاں سے ریڈی کلا آزیشن ان کی پوپلیشن کا ہوگا اور تاجک تاجک سکران کی تو ایک سپیتی ہے جو اوزبیک ہے جو افغان تاجک اوریجن کے پنشیر تاجک کے ساتھ اور تالیبان نے کو گورنمنٹ میں کوئی حصہ نہیں دیا ایک سمبولک ایک ایک کو رکھا ہے پر پنشیر پیدا ہو رہی ہے تو آپ چیتی ہے اور یہاں مجھے لگتا ہے کی ایسیو کی ریلیوینس بڑھے گی کیونکہ یہ ایک فورم ایسا ہے جہاں پاکستان کو الگ تھلگ کر کے اس کو کچھ شیخ دی جا سکتی ہے وہ سیکھے گا کی نہیں وہ تو ایک چیز ہے پاکستان میں پناپ رہے تھے ان سے وہ گھبرائیا ہوا ہے اور ایس ترکستان کی تنظیمیں ہیں ان سے گھبرائیا ہوا ہے تو پاکستان کے ساتھ ایک حد تک ساتھ ہے وہ پر وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ تنظیمیں پھر افغانستان میں پنپے اور نیبرنگ کنٹریز پر حملہ کریں پر سمبھ ہوگا اور یہ تنظیمیں پھر تالیبان لیڈ افغانستان میں پنپے گی یعنی کی سیدھے طور پر آپ سکنٹ سر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا ہے اور یہ بہت matter کرتا ہے سٹیو کے منج پر پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت ورش پر